السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو پھر میں آپ کے سامنے اردو ہینڈ رائٹنگ کا نیا سبق لے کر آیا ہوں آپ کو میں بتاؤں گا اردو لکھتے کیسے ہیں بہت ضروری ہے یہ جاننا دیکھئے اردو کیسے لکھتے ہیں کبھی بھی ہم اردو لکھیں گے تو اردو لکھنے کا قائدہ ہے کہ اردو داہینے طرف سے بائیں ہاتھ کی طرف آتے ہیں یعنی رائٹ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ کی طرف تو آئیے میں آپ کو سکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ پہلا ہوا علیف اس کے بعد کیا دیکھئے ہاں پر دیکھئے ہم رائٹ سے یعنی داہینے طرف سے بائیں کی طرف آتے ہیں یہ ہو گیا بے بے کے نیچے ایک نقطہ ہے اس کے بعد دیکھئے آگے ہے پے یہ ہے پے آگے دیکھئے یہ ہے تے پے میں تین نقطہ تین نقطے نیچے تھے اور تے کے اوپر دو نقطے وہ اوپر ہے آگے دیکھئے تے ہے یہ ہے تے اس پہ تو کی شکل بنی ہے یہ ہے سے اس میں تین نقطہ ہیں اوپر ہے پے میں بھی تین نقطے ہیں وہ اوپر ہے اور سے میں بھی پے میں تین نقطے نیچے ہیں اور سے میں تین نقطے اوپر ہے دیکھئے ان پانچوں کی شکل ایک ہے نقطے کے ذریعے سے ہم فرق کریں گے بے میں ایک نقطہ نیچے ہیں پے میں تین نقطے نیچے ہیں اور تے میں دو نقطے اوپر ہیں تے میں دو کی شکل ہے سے میں تین نقطے اوپر ہیں اب آگے دیکھئے جیم یہ ہے جیم یہ دیکھئے چھے جیم کے بعد چھے آتا ہے جیم میں دیکھی ایک نقطہ تھا اور چھے میں تین نقطے ہیں اس کے بعد ہے ہے جسے بلتے ہیں ہے یہ ہے ہے اس کے بعد ہے خے یہ ہے خے اس کے بعد دیکھئے اگلا حرف ڈال ہے اسے بلتے ہیں ڈال پھر ہے ڈال ڈال میں دیکھئے تو بنا ہوا ہے جیسے ٹے میں تو بنا ہوا تھا اوپر اس کے بعد دیکھئے ڈال یہ ڈال ہے اب آگے دیکھئے رے یہ دیکھئے یہ رے کی شکل ہے ہم رے کیسے بنا رہا ہے یہ ہوئی رے یہ رے ہوا رے کے بعد ہے کٹڑے اسے بھی تو بنا ہوا ہے پھر ہے زے زے کے اوپر ایک نقطہ ایک اور ہے زے اس میں تین نقطہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہے سین سین میں دیکھئے تین شوشے ہیں اسے بولتے ہیں چھوٹی سین بھی بولتے ہیں آگے ہے شین اس میں تین نقطہ ہوتے ہیں اس میں شیٹی کی آواز آتی ہے اس کو دیکھئے کتاب میں کیسے بنائے دیکھئے سین اور شین دونوں کو ایسے لکھ سکتے ہیں دیکھئے ایسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آگے ہے سواد میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کے بعد ہے زاد ساد اور زاد دونوں کی شکل ایک ہے بس نقطے کا فرق ہے آگے ہے تو یہ دیکھئے تو دیکھئے تو کیسے لکھ رہا ہوں اس کا دیکھئے زو یہ زو پھر دیکھئے عین پھر دیکھئے غین اس کے بعد ہے فے پین رکھ جا رہا ہے جس کے دیکھئے دکھت ہو رہی ہے اس کے بعد ہے قاف پھر ہے قاف اس کے بعد دیکھئے گاف قاف اور گاف میں فرق ہے دیکھئے قاف میں ایک سوشہ ہے اور گاف میں دو سوشہ ہیں دیکھئے یہ قاف اور گاف کی فرق ہے اس کے بعد لام پھر ہے میم یہ ہو گیا میم آگے دیکھئے نون یہ ہے نون اس کے بعد واو پھر یہ ہے 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 اور اس کو بولتے ہیں دو چشمی ہے دو چشمی ہے بولتے ہیں پھر ہے یہ حمزہ اس کے بعد ہے یہ یہ پھر ایک یہ والا یہ ہے دو طرح کا یہ ہوتا ہے اور دو میں یہ آپ کو پورے پورے حروف کی شکلیں دکھا دیئے اب میں اس کی آدھی شکل آپ کو دکھاتا ہوں اب دیکھئے آدھی شکل آدھی شکل ہر ایک کی نہیں بنے گی کچھ ایسے ہوتا جیسے علیف علیف کو کہیں آگے سے ملاتے ہیں تو وہ اپنی شکل میں تک کہیں بعد نہیں ملاتے ہیں تو وہ ہر ہر فرمے ویسے مل جاتا سیدھے ڈنڈے کی طرح دیکھئے علیف یہ ہے علیف علیف کی شکل ویسی ہی رہے گی اگر کسی سے ملائیں گے تو یہ اگر بعد نہیں ملے گا تو اس کے ہم شکل دکھائیں گے بے بے کی شکل دیکھئے یہ بے کی آدھی شکل ہوئی اسے کے آگے کوئی اور حرفیں مل کے جمعہ بنے گا یہ ہے پے پے کی شکل بے تے پے ٹے سب کی شکل کی ایک ہی ہوتی ہے پے آگے دیکھئے تے کی آدھی شکل تے کی آدھی شکل ہے پھر تے کی آدھی شکل پھر دیکھئے سے یہ سے کی آدھی شکل ہوئی پھر آگے ہے جیم جیم کی آدھی شکل اس کا چے کی آدھی شکل جیم چے ہے خے ان کی شکل بھی ایک ہی طرح ہوتی ہے چے یہ ہے کی آدھی شکل ہے پھر خے خے یہ خے کی آدھی شکل اس کے بعد دیکھئے دال یہ دال دال کی آدھی شکل کیسے لکھتے ہیں جیسے ہم ملاتے ہیں کسی سے ایسے بناتے ہیں یہ دال کی شکل آدھی ہوئی ایسے مل جاتا ہے ویسے ہی دال کی شکل ہی بنتی ہے یعنی کسی سے ملنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے اور زال زال کی بھی وہی ہے اگر کسی سے ملائیں گے تو ایسے ہو جائے گا اس کے بعد آگے ہے رے رے کی شکل دیکھئے رے کی شکل تو یہ ہے لیکن ملنے کے بعد بھی اس کی شکل کبھی کبھی ایسے ہو جاتی ہے وہ آگے سمجھ میں آپ کو آئے گا اور زے رے رے زے اور زے تینوں کی شکل ایک تر رہتی ہے تو ان تینوں کو چھوڑیے اب میں سین کی شکل دکھاتا ہوں یہ ہے سین کی آدھی شکل ہو گئی اسی میں کچھ جول کر کے آگے بناتے ہیں جملہ شین کی وہی حالت ہے دیکھئے آگے دیکھئے ساد ساد کی آدھی شکل اور ویسے ہی زاد کی بھی ہوگی آگے دیکھئے تو تو اور زو فرعین کی آدھی شکل غین کی آدھی شکل اور فے کی آدھی شکل قاف کی آدھی شکل یہ ہے قاف کی آدھی شکل اور گاف کی آدھی شکل آگے دیکھئے لام لام کی آدھی شکل ہوئی ہے یعنی یعنی الیف کا اُلٹا جیسے سمجھ لیں آپ یہ میم کی آدھی شکل اور یہ نون کی آدھی شکل جیسے بے بناتے ہیں واؤ واؤ تو ویسے ہی رہے گا ہر وقت پھر ہے ہے کی آدھی شکل دیکھئے دوششمی ہے تو ویسے ہی رہے گا آپ کو اور جگہ حمزہ یہ کی آدھی شکل اور یہ یہ ہے تو اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے اب اس میں آگے حروف اور بھی حروف ملا کر جملے بناتے ہیں کل میں آپ کو وہ طریقہ بتلاوں گا آج یہیں تک پھر میں آپ سے ملتا ہوں چلی اللہ حافظ